ارینا فلم کی کہانی ہے کہ ایسے سین سے شروع ہوتی ہے جہاں دو ویریئرز آپ اپنے ہتھیاروں سے لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور یہ لڑائی پبلک آن لائن دیکھ رہی ہوتی ہے اور ایکسائٹمنٹ دکھاتی ہے ایک طرف آفیس میں اس گیم کو لوگین کے تھرو چلایا جا رہا ہوتا ہے جبکہ ایک جنگ جود دوسرے کو جان سے مار دیتا ہے تو سکرین پر ڈیتھ گیم لکھا ہوا آتا ہے پھر دوسرے آدمی مو چھپائے ہوئے آتا ہے اوینرز کو اس کے دو ساتھی کو سپیسیفک گن سے شوٹ کرتا ہے اور اس کے سر اس کے جسم سے جدا کر دیتا ہے اس طرح انویورز آپس میں بات کرتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت ہے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ صرف ایک مووی ہے اور بس سپیشل افیکٹس ہیں جبکہ تیسرا کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ ایک واقعی میں حقیقت ہے میرے بھائی کے ایک جاننے والے نے بتایا ہے فلم کے اگلے سین میں ڈیویٹ لور جو کہ فلم کا مین کریکٹر ہے فوٹبال کھیلتا ہوا دکھائی دیتا ہے کھیلنے کے بعد وہ اپنی بیوی جو کہ وہیں کھڑی ہوتی ہے آتا ہے اس کی بیوی ماں بننے والی ہوتی ہے دونوں گاڑی کی طرف موو کرتے ہیں اور وہ جا رہے ہوتے ہیں کہ بیوی اس سے بات کرنا شروع کر دیتی ہے بیوی جس کا نام لوری ہوتا ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم اپنا اپینین بتاتے ہو اور دوسرے کو اس کی حقیقت مان لینے کا بولتے ہو اور یہ گوڈ تھنکنگ ہے بیتیانی میں گاڑی کو ڈیویٹ رکتا ہے اور دوسری گاڑی آ کر اس سے ٹکرا جاتی ہے ابھی ڈیویٹ باہر نکلتا ہے گاڑی سے کیونکہ گاڑی الٹ چکی ہوتی ہے تو فائرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ان سے نمٹنے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی بیوی کو بہت زیادہ بلڈ بہرہ ہوتا ہے اور وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دو مہینے کے بعد میکسیکو میں ڈیویٹ کو ایک بار میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ بیٹھا نشے میں ہوتا ہے وہ بیر دینے والی لڑکی کو ایک ڈرنگ دینے کا بولتا ہے اور اسے کاؤنٹر پر پیسے رکھ دیتا ہے کچھ تیر میں جب وہ بار شور کر جاتا ہے تو وہی لڑکی جس نے پیسے وصول کی ہوتے ہیں وہ ساتھ کھڑے ایک ان لڑکے کو اشارہ کر دیتی ہے اس کے پیچھے جانے کا جیسے ہی وہ اس کے پیچھے جاتا ہے تو ڈیویٹ اس کو پش کر کر اندر دھکا دے دیتا ہے اور گرا دیتا ہے اور دوبارہ اپنی سیٹ پر آکے بیٹھ جاتا ہے اور اسی لڑکی کو یہ کہتا ہے کہ میری ڈرنگ کہاں ہے ایک فاصلے پر بیٹھی ایک لڑکی ملا جو کہ ڈیتھ کیمز کی ریکروٹر ہے سب ابزرف کر رہی ہوتی ہے وہ آدمی ڈیویٹ کے پیچھے اسے سموکنگ کرنے کا کہتی ہے لیکن ڈیویٹ اسے بتاتا ہے کہ وہ سموکنگ نہیں کرتا پھر وہی لڑکی ڈیویٹ کے گھر تک اس کے ساتھ پہنچ جاتی ہے اور ڈیویٹ سے اس کی بیوی کا پوچھتی ہے تو ڈیویٹ اسے بتاتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اگلے سینڈ میں ڈیویٹ کی جب آنکھ کھلتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کسی جگہ پر قید کیا جا چکا ہے وہ بے چینی سے آواز نکالتا ہے تو اسے ایک آواز آتی ہے کسی آدمی کی ایک ہول کے ذریعے وہ جھان کر دیکھتا ہے تو اسی جیسا ایک مسلوم شخص سائٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اسے دوران مختلف لوگوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز یہاں آ رہی ہے وہ ڈیتھ ہے وہ آدمی جس کا چہرہ چھپا ہوا ہے ہوتا ہے وہ ایکسکیوشنر ہوتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ تمہارا نام جیویٹ ہے تمہیں یا تو قتل کرنا ہوگا یا پھر مرنا ہوگا جیویٹ کہتا ہے کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو یہ کہہ کر وہ آدمی جواب دیے بغیر چلا جاتا ہے جیویٹ آواز لکھاتا ہے کہ کوئی تو میری مدد کرو کہ اچانک سے ایک ساؤنڈ کی آواز آنے لگتی ہے کچھ لوگ اندر آتے ہیں اور اپسٹرل سے اس کی بوری میں کچھ انجیک کر دیتے ہیں جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے آفیس میں ملا اور اس کا بوس لوگین وغیرہ جیویٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں ملا کہتی ہے کہ جیویٹ میری ذمہ داری ہے میں نے اسے ریکروٹ کیا ہے وہ میری فائٹ ہے اس کا بوس لوگین کہتا ہے کہ یہ ساری میری فائٹ ہے یہ میری دنیا ہے ملا یہ بات سن کر چلی جاتی ہے اس جگہ پر جہاں جیویٹ کو قید کیا ہوتا ہے دوسرے آدمی سے جیویٹ وال ہول کے تھو بات کر رہا ہوتا ہے وہ آدمی سے کہتا ہے کہ تم مرنے کے لئے پیدا ہوئے جبکہ جیویٹ کہتا ہے تم ایسا بات بات نہیں کہنا وہ آدمی بتاتا ہے کہ اس کی بیوی اسے بہت سٹرونگ سمجھتی تھی جب جیویٹ اگلی سین میں جاکتا ہے تو خود کو زنجیروں میں بندہ ہوا پاتا ہے ملا اس کے سامنے زمین پر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اس کا نام پوچھتی ہے اور یہ کہ وہ اپنے بیٹے کا نام کیا رکھنے جا رہا تھا پھر ملا کہتی ہے کہ تمہاری بیوی بہت خوبصورت تھی جو چلی گئی ہے اب تم جی ہوگے یا مرو گے یہ تمہاری چوائز ہے تمہارے اندر ایک جذبہ ہے یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے اسے دوران کچھ میلز اندر آتے ہیں تو ڈیویٹ نہیں نہیں کہہ کر چلاتا ہے وہ اسے زنجیروں میں ڈال کر لے جاتے ہیں اور سکرین پر ڈیویٹ کی تصویر کے ساتھ ڈیتھ ٹیلر لکھا ہوا آ جاتا ہے اور فائٹ کرنے کے لئے سامنے آدمی آ جاتا ہے دوسری طرف آفیس میں لگون اس گیم کو ان لیڈیز کے تھرورن کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ڈیویٹ کے اپوننٹ کو ہتھیار پروائیڈ کیا جاتا ہے ڈیویٹ ہتھیار کے بغیر لڑتا ہے لیکن پھر بھی جیت جاتا ہے اور اپنے اپوننٹ کا ہاتھ تھوڑ دیتا ہے پھر وہی ایکسکیوشنر کھیجن چہرہ چھپائے اسی جگہ پر آ جاتا ہے اور ہارے ہوئے فائٹر کا سر جسم سے الگ کر دیتا ہے اور دوبارہ ڈیویٹ کو سنجیروں میں ڈال کر لے جایا جاتا ہے پھر کچھ تھیر بعد وہی آدمی ڈیویٹ کو مارنے جاتا ہے تو لوگین اس کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے لڑنا ہے ہماری گیم کیا حصہ بننا ہے اور ہم اس کو ایسا بنائیں گے کہ وہ ہمارے لیے لڑے گا اب ڈیویٹ اس آفیس کے ہیٹ لوگین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سامنے باؤنڈ ہوتا ہے اور وہ لوگین کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے لیے مینک ہوں ڈیویٹ اسے سکھ بولتا ہے پھر لوگین بتاتا ہے کہ اس کا باپ بھی بیک کیارٹ پر فائٹ کرتا تھا اور وینرز کو چیئرز کرتا تھا تم ایسے ہو جو لڑنا چاہتے ہو لیکن مرنا نہیں چاہتے اور اسے کہتا ہے کہ تم اگر دس گیم جی چاہتے ہو وہ تم کو آزاد کر دے گا اور تنزیہ ہسنا شروع کر دیتا ہے کلین پر اس کے دوست کی وائف کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تین منٹ میں تم نے اپنے اپوننٹ کو نہیں مارا میں تمہاری دوست کی بیوی کو مار دوں گا یہ وہی دوست ہوتا ہے کہ جو سیل میں اس کے ساتھ باؤنڈ ہوتا ہے اب ڈیویٹ فائٹ کے لیے آتا ہے دوسری طرف ڈیویٹ کا اپوننٹ سامنے آتا ہے جس کا چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور فائٹ شروع ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد جیویٹ اس کو ایک ایسا وار کرتا ہے کہ وہ نیچے جا کر گر جاتا ہے تو اس کے سر کا جو نکاب ہوتا ہے اس کے چہرے کا نکاب اتر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے تو یہی کا فیلو فرنڈ ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اس کا فیلو فرنڈ سکرین پر دیکھتا ہے کہ ٹائم اپ ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی کی گردن پر چاکو چلا کر اسے مار دیا جاتا ہے دیویڈ اور اس کا دوست بہت پریشان ہو جاتے ہیں اتنی دیر میں وہی بندہ ایکسکیوشنر مو چھپائے آتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ کل ہم اس کا دوست دیویڈ کو کہتا ہے کہ وہ ایسا کرے اور اپنے مو سے اشارہ کرتا ہے دیویڈ ہمت کر کے اس کا گلہ الگ کر دیتا ہے ویورز اس گیم کو آسم کہتے ہیں دیویڈ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دوست کو مار دیتا ہے تو دیویڈ کہتا ہے کہ یہ آخری فائٹر جس کو میں ماروں گا وہ کیڈین اور ایکسکیوشنر ہوگا تو آدمی اس آفر کو قبول کر لیتا ہے کہ پانچ کنٹس سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکا اور یہ بھی نہیں جا پائے گا پھر ملا دیویڈ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے ایک الگ روم ارینج کر دیتی ہے اور اس کی زخموں کی خود حفاظت کرتی ہے اگلی سینر میں دیویڈ بہت سی لڑائیاں لڑتا ہے وہ ہر بار ملا اس کی آکر زخموں پر مرہم لگاتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے اس کے علاوہ ملا دیویڈ کی تمام ضروریات پوری کرتی ہے دوسری طرف آفس میں بہت سلو گین جس آدمی سے آخری لڑائی ہوتی ہے اسے کہتا ہے کہ دیویڈ ایسے ہی بہتر لڑتا ہے جیسے کہ تم لڑتے ہو دیویڈ ملا کو اس کے بھائی سیم تک پیغام پہنچانے کا بولتا ہے اور یہ کہہ کر چلا جاتا ہے ملا الگ سے آن لائن سیم کے ساتھ کنٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور میسیج بھیجتی ہے کہ میں سیم دیویڈ کی بھائی سے کنٹیک کرنا چاہتی ہوں اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو جس پر ملا کہتی ہے کہ میں صرف اس کی دوست ہوں تو کہا جاتا ہے کہ یا ایک مزاق ہے تو ملا کہتی ہے کہ نہیں یہ سب کچھ اس کو بتانا چاہتی ہے کیونکہ اس کو سیم سے کنٹیک کرنا ہے کیونکہ اس نے دیویڈ نے کہا تھا اس رات کو ایک ٹورنمنٹ ہوتا ہے جو کہ ڈیویڈ فائٹ میں بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ گرتا ہے اس کا ذہن میں اس کی بیوی کی ڈیویڈ کا سین آ جاتا ہے جو کہ اس میں جذبہ پیدا کر دیتی ہے اور اس کے بھائی کا بھی سین آ جاتا ہے سیم کا اب پتہ چلتا ہے کہ جو ڈیویڈ ہوتا ہے وہ ایک ایجنٹ ہوتا ہے اور سیم جو ہوتا ہے سیم سے بات کروانا بھی اس کا ایک پرپس ہی تھا جو کہ سپیڈر ایجنٹ کو لوکیشن کا انفارم کرنا پرپس تھا یہ ابھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اٹھ کر اپنے اپوننٹ کو مارنا شروع کر دیتا ہے تھوڑی دیر میں سائرن بچنے لگتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ پولیس والے اس آفیس تک بھڑ رہے ہیں بوس الگون خبرا جاتا ہے دوسری طرف جیویڈ شدید قصے میں پرانی باتوں کو ذہن ملا کر اپنے اپوننٹ کو بیٹ کرتا ہے اور آخر اس کی گردن توڑ دیتا ہے ویرز بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کل کل کی آوازیں نکالتے ہیں جو بہت سلگان ہوتا ہے وہ سارے پیسوں کو اکٹھا کر کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دیویڈ اس کا پیچھا کرتا ہے کیونکہ اس نے یہ ڈیل کی ہوتی ہے کہ وہ اس کو بھی مار دے گا وہ اپنا ویپن اور طریقے سے مارنے لگتا ہے تو پولیس جلدی سے دروازہ کھول کر فورس اندر آ جاتی ہے اور آواز لگاتے ہوئے کہ اپنے ہتھیار پھینک دو جیویڈ اپنا ویپن پھینک دیتا ہے اور لیگون اسکیپ کر جاتا ہے اور وہ باہر جاتا ہے تو باہر اس کا مکھارتے اس کا سپیریر اجنٹ کھڑا ہوتا ہے میلہ کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے اور ساتھ میں دونوں اسسسٹنس کو بھی ارسٹ کر لیا جاتا ہے جیویڈ مکھارتے کو بتاتا ہے کہ میلہ میرے زندہ ہونے کی وجہ ہے جس پر مکھارتے کہتا ہے کہ میلہ صحیح ہاتھوں میں ہے اور جیویر کو گاڑے میں بٹھا کر لے جاتا ہے